ڈیجیٹل اریسٹ آخر کیا ہوتا ہے ڈیجیٹل اریسٹ یہ میں آپ کو بعد نہ بتاؤں گا لیکن حال ہی میں ڈلی کے سیار پارک میں رہنے والی تہتر سال کی بجرگ مہیلہ کسنا داس گپتہ ڈیجیٹل اریسٹ کا شکار ہوئیں اور قریب بارہ گھنٹے تک وہ ڈیجیٹل اریسٹ نہیں اس دوران تھگوں نے ان کے بینک اکاؤنٹ سے قریب 83 لاکھ روپے نکال لیے یہ پیسہ ان کے پتی کی پینشن کا اور ان کی گاڑھی کمائی کا تھا جو کی ایک جھٹکے میں چلا گیا تو آخر کیا ہے ڈیجیٹل اریسٹ اس پر ہم بات کریں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں کسنا داس گپتہ سے مہم کب آپ کو فون آیا تھا اور کیسے کیا ہوا چو بیس میہ کا دن تھا الیکشن کے ایک دن پہلی اس دن صبح سارے نو بجے میرے پاس ایک فون رنگ کیا تو میں نے فون اٹھایا تو اس میں ایک ریکارڈیڈ میسیج آیا کہ آپ کا فون بلوک کر دیا جائے گا میں نے پورا سمجھ میں سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے سوچے it is a very important thing فون بند ہونے سے تو مشکل ہو جائے گا تو میں نے کال بیک کیا تو انہوں نے بولا کہ میڈم آپ کی اس نمبر سے آپ کا نام سے ایک اور نمبر ریجسٹر کیا ہوا ہے مومبائی میں اس سیم کارڈ اس پرتکولر دکان سے لیا گیا ہے پورا ایڈریس مجھے بتایا اور اس میں 20 around abusive languages and porno photographs بھیجا گیا ہے so there are 20 complaints came to بومبے تھانے so آپ کو دو گھنٹ کے اندر بومبے تھانے میں ریپورٹ کرنا ہے تو میں نے بولا میں تو دلی میں رہتی ہوں بومبے تھانے میں کیسے پہنچ ساکتی ہوں تاب انہوں نے بولا کہ میڈم میں ہم کو آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ پہ ہندوبر کرتا ہوں انہوں نے ان سے بات کریے دے ہندوبر the phone تو پولیس ڈپارٹمنٹ مجھے ویڈیو کال میں لگایا انہوں نے بولا نا بیڈیو کال میں پہلے نہیں لگیا تھوڑی دیر بعد لگایا تھا پہلے بولا کہ میڈم آپ کا نام بر سے یہ ہوا آپ کے نام پہ اتنا کمپین ہے 20 کمپین آپ کو یہاں پہ ریپورٹ کرنا پڑے گا کیا کمپین تھیں کمپین تھا 20 میسیجیز پورنو فوتوگرپس اور ابیوسیم لینگویجیز میسیجیز from that نام بر which has been made in my name maybe through the help of my آدھرکار and somebody must have got the I mean could get my آدھرکار access and so I said I stay in Delhi only but they said it was done on 23rd of December so I said of course I go to my daughter in winter وہ بھی ٹھیک لگ رہے تو I was little confused آپ کی بیٹی ممہی رہتی ہیں وہ ممہی رہتی ہیں میرے بیٹی and winter میں میں اکسر وہاں پہ جایا کرتی ہوں تب انہوں نے بولا کی میڈم آپ کو جو ہیں ہم پولیس ڈیپارٹمنٹ بھی ہنڈوبر کر دیتے ہیں تو پولیس جب لیا تب پولیس نے بولا کہ میڈم پہلے تو یہ پتہ کرتے ہیں آچھا ہم بیڈیو کال پہ ہیں ہم پولیس ڈیپارٹمنٹ سے ہیں آپ کو گھر میں اور کوئی دوسرا بندہ تو نہیں ہے کوئی تو نہیں ہے میں نے میں اکیلا ہوں تو بولا ہاں کوئی نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں میڈ آس پاس نہیں ہونا چاہیے آپ اندر کامرے میں جائیے I went to the inside room تو انہوں نے بولا آپ یہاں پہ رہیے اور آپ کو جو بتائیں گے ایسا آپ کرتے جائیے گا تو انہوں نے بولا کہ آپ کے پہلے پتہ کر لیجیے گا آپ کا موپیل آپ کا آدھار کار نمبر کیا ہے ہمیں یہ پتہ کرنے دیجئے کہ آپ کے بارے میں اور تو کچھ نہیں ہوا کھلی ایک phone number بنا اور تو کوئی کوٹلا نہیں ہوا تو میں نے آدھار کار نمبر بتا دیا تو آدھار کار نمبر سے انہوں نے کہاں پہ کال کیا بولے اوہ ویری سیڈ بول کے بولا آپ تو نرشتیاگی والا کیس میں بھی آپ فز گئے ہیں وہ مانی لانڈرنگ کیس میں نے بولا آپ جانتے ہیں نرشتیاگی کون ہے میں بولا نہیں میں نہیں جانتی ہو نرشت گویل نرشت گویل نرشت گویل اچھا سوری نرشت گویل وہ جیٹے ایرویس کا مالک ہے وہ ان کا مانی لانڈرنگ کیس میں بہت لوگ آبی آجت پہ ہیں اور آپ کا نام بھی آگیا ہے دو گھنٹے کے اندر آرست وارند آی تو ٹھے بھائٹ جافت دوباری نرشت gift اچھت ممنی بخوں سو بھائی دلوم میں اجتے ہوڑا ٹھیک یہ جانتے ہیں میں نے صرف وقت کیا ہوں جانتے ہیں کہ آپ کو نتجانہ فکرم ارمین حافظ وی ہمیں جانتے ہیں امراضی لوگ ان ارمین مجھل سے ساتھ میرے صرف وقت طرح جانتے ہیں اس حالی بھائیے ہیں میں نے اس فکرم ارادتا ہے اور ملانے جانتے ہیں میں نے فکرم تیبا ہے حسن باتنے ہم آپ کی آمین کا Amb ressert ہے کیا آپ کو اپنے بھائیے ہمارے کیا چطور ہمارے سے کہا کہ حسن کو ساتھا کہا کچھ ساتھا ہے جوانے ہمارے کیا اور مجھے میں فرحلے آسان کی آمین کا ساتھا ہے تو ان پر اپنے کیا کرتے ہیں ایک دن میں باتنے کا ساتھا ہے جو کچھ ساتھا ہے آپ کی کمیتے ہیں کنے زیادت ہے موقع کیا 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 عنہ آپ کیا کرتے ہیں مجھے میں قلید باتنے میں کیا کرتا ہے تمام میرے کی بات کروں گا فرم انہوں نے کہا انہوں نے انہوں نے کہا کہ اچھی لیے میں عزیز علیہ نہیں مگذر میں انہوں نے کہا میں نے کہا جیسا مجھول ہوں آپ نے کاؤیا آپ نے ہم انہوں نے آپ آپ پر ہمانے تو آپ کوئی بات نہیں کریں گے تو آپ پارسا پر بات کریں امیشن کریں گے بینک پہنچ کے آپ بینک جائیں گے بینک پہنچ کے مجھ سے بات کرنا بینک پہنچ کے میں نے باہر بولا پہنچ گیا I think I was hypnotized because I was otherwise I am not that fool to act the way they are asking me to dance so میں نے بولا آ گیا ہوں دن اندر گیا دن میں نے سارے پاس آٹی جیس کریں گے اور آٹی جیس میں میں جو ایڈرز پھیجیں گے اس میں کھریں گے تو I told I was then I was absolutely normal you know I was not nervous I was not this thing تو آٹی جیس کی ایڈرز دیا میں نے اس پہ آٹی جیس کیا the bank person just told me madam everything is all right I diluted all my fixed deposits I told them سارے توڑ دیجئے میڈم آپ کو اتنا پیسہ loss ہو جائے گا میں نے بولا کوئی بات نہیں پہ دے دیجئے تو بولا اچھا میں نے بولا ٹھیک ہے اس کو آٹی جیس اس ایڈرز پتہ پہ کر دیجئے دن انہوں نے اس پتہ پہ آٹی جیس کر دیا ہے کر دین کے بعد دن باہر آکے انہوں نے بولا ہاں آبی بتائیے کتنا ہے کتنا کروں کتنا ایکاونٹ میں آیا دن انہوں نے لوسیمانی دیجئے توڑ دیجئے دن انہوں نے one bank had 58 lakhs دیجئے سیند اس اماؤنٹ تو بھیج دیا میں نے بھیج دے کے میں بہر آیا گھر میں آیا دن بولا دن بولا ناویو کلک دا آدھر بینک پیپرز پت میں ان کو یہ بولتے جا رہی ہوں if you have to investigate my bank how you are taking my money out you should have done it in the bank itself by freezing my account you know but somehow it was not with that force which ideally it should be it is my heart and money somehow I don't know it was the effect of hypnotism or what it is then I went to another bank with other documents وہاں پی بھی میں نے کیا دن وہاں پی بولی ایک اور ادرس بھیجا وہاں پی میں نے بھیج دیا وہاں پی بھیج کے گھر آیا تب بولا اور کیا ہے آپ کے پاس میں نے ایک تاٹا یہ آئیے اللہ جل جل جائیے اور جائیے I said I am breaking her down I am just I cannot I am very sick I just cannot nee madame please جائیے please جائیے آپ جائیے جائیے then I went it was going to be almost 4.30 so you know then luckily that Tata AI group of people were there one person was there تو آئی ڈول سا اس کو break کرنا ہے then he is telling but madame اس کو break کریں گی اس کو لیے تو CP جانا ہوگا آپ کو کنات پیس آفیس میں جانا ہوگا یہ تو بینک یہاں پہنی ہوتا ہے تو میں نے بولا نہیں ہتا نہیں اچھا تو بولا and madame آپ تو پورا پیسا آپ کو 10 سال کے لیے ہے تو بعد میں ملے گا آپ کو بہت کام پیسا ملے گا only few lakhs کیوں کھڑا رہے ہیں آپ تو then میں نے ان کو بولا انہوں نے بولا چھوڑ دو چھوڑ دو آجو 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 کھار آگیا آکے موچے انہوں نے کامیرے کے سامنے بیٹھا کے راگ دیا and my daughter's phone was continuously coming and what is happening what is happening then I said no I cannot talk if I talk you people all will be arrest I cannot talk I was not entertaining anybody I was just in that room and this poor lady who stays with me she was also thinking maybe something very important what is going on so she also disturbed me so I was sitting then I said I will have to my dinner I have my dinner she said i had my dinner then we sat then our boss is in the meeting so boss will come at 9 o'clock 10 o'clock i sleep at 9.30 then i said i i said i you sleep i said you office meeting was i i am putting it off then i slept up put up this thing next day morning my daughters had called up they told i said this thing one person is saving me and this thing this thing what saving me what document have you got just send me one i said how can i send that is not allowed they said no with another camera you take a photo and send me immediately so i did that with hard camera i picked up the photograph and sent it they sent documents to you know there is no scope for me who have to have heard it will have scope to think that it is a fraud so my daughter immediately said that you are in a fraud my son in law jumped up just rush to thana leave everything to thana then i went to the local thana of chithranjan park then they said ma'am cyber fraud cases we don't take over so you just go to cyber crime nine o clock till night ten o clock i thought they are helping me basically digital arrest car digital دیجٹل ارسٹ ہو گئے ہیں تو آخر یہ ڈیجٹل ارسٹ ہوتا کیا ہے دراصل ڈیجٹل ارسٹ نام کا کانون میں کوئی شبد نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کوئی کانون ہے یہ تھگوں کے دورہ بنایا گیا ایک سبد ہے اور اس کے جریعے تھگ جو ہے جو بکٹمز ہوتے ہیں ان کو ڈراتے ہیں اور ان کا سمپرک پوری دنیا سے کار دیتے ہیں کیول وہ تھگوں کے سمپرک میں ہوتے ہیں اس سمیں اور باقی لوگوں سے ان کے پریبار کے لوگوں سے یا ان کے جو تمام جانکار ہیں ان سے ان کا سمپرک وہ کار دیتے ہیں ڈرا کر دھمکا کر یا کسی اور طریقے سے اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا جو موائل ہے وہ سرویلانس پر ہے اگر آپ نے کسی سے بات کی تو آپ ارسٹ ہو جائیں گے یا آپ کے جو ریلیٹیبز ہیں وہ ارسٹ ہو جائیں گے اس طرح سے وکٹم اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتا ہے اور گھنٹوں گھنٹوں ایسے چیٹرز کے چنگر میں فس کر اپنی گاڑی کمائی ان کی نام کر دیتا ہے جس کا ادھارن ہے یہ میڈم جنہوں نے قریب تیرہ سی لاکھ روپے جو ہے وہ اپنے ایکاؤنٹ سے ٹانسفر کر دیئے اور یہ گاہی کمائی تھی ان کے جو ہسمنٹ ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ سنگیت ناٹک اکیڈمی میں ڈرپٹی سچیو تھے اور یہ جو وکٹم ہے یہ نرسنگ سپریٹینڈینٹ رہی ہیں تو اس طرح سے پورا پیسہ جو جیون بھرکہ تھا پینسن کا یا دوسری چیزوں سے جڑا ہوا پیسہ وہ سارا پیسہ چلا گیا لیکن جو تمام لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو میں پھر سے بتا دوں کہ ڈیجیٹل اریسٹ کانون میں نہ کوئی ورڈ ہے اور نہ ہی ایسا کوئی کانون ہے یہ تھگوں کو دورہ بنایا گیا ایک الگ طرح کا ایک شبد ہے جس کے جریعے وہ وکٹمز کو ٹرپ میں لیتے ہیں ان کو ایک کمرے میں بٹھاتے ہیں اور پھر ان سے ان کی گاہی کمائی ایجنسیوں کا ڈر دکھا کر یا دوسرے طریقوں سے جو ہے وہ اپنے نام کروا لیتے ہیں نئی دلی سے کمرمن اسٹیفن انتھونی کے ساتھ میں مکیش سنگھ سینگر انڈی ٹی بی انڈیا